سٹارٹنگ ویڈا نیم آف المائیٹی اللہ دارہمان دارہین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد السلام علیکم دیئر کینیڈیٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو پاکستان نیوی ٹیکنیکل اینڈ میرین جنہوں نے سیلرز کے لیے اپلائے کیا تھا ان کے لیے اور ان کو شارٹ لسٹ کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام نوٹیفکیشنز آپ تک آتے رہیں اوکے دو کوئیسنز میرے سے پوچھے گئے بار بار دو پہلا کوئیسن سر ٹیکنیکل اور میرین کی شارٹ لسٹ کب لگے گی پہلی چیز یہ پوچھی گئی دوسری چیز یہ پوچھی گئی سر ٹیکنیکل اور میرین کی شارٹ لسٹ کس بیس پہ لگتی ہے مطلب کہ شارٹ لسٹ کیسے بنتی ہے اور تیسرا کوئیسنز مجھ سے یہ پوچھا گیا سر ہمارا انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے لیکن اکڈیمک پاس نہیں ہوا تو کیا ہم شارٹ لسٹ ہوں گے تینوں کوئیسنز کے جواب ابھی میں دینے جا رہا ہوں اوکے ٹیکنیکل اور میرین کی شارٹ لسٹ آپ کے ٹیسٹ کے تقریباً تھرٹی ڈیز بعد لگتی ہے تھرٹی ڈیز ہو چکے ہیں ویدن فیفٹین ڈیز پندرہ سے پندرہ دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو شارٹ لسٹ ہے وہ لگ جائے گی پندرہ سے بھی کم دس دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کی شارٹ لسٹ لگ جائے گی پہلی بات کلیر ہو گئی دس سے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کی شارٹ لسٹ لگ جائے گی جب شارٹ لسٹ لگے گی سب سے پہلے آپ کو انشاءاللہ میں اپنے چینل پر انفارم کر دوں گا کہ شارٹ لسٹ لگ چکی ہے دیکھ لو جا کے دوسری چیز جو دوسرا کوئیسنز ہے جو شارٹ لسٹ لگ کی شارٹ لسٹ بنتی ہے وہ کس بیس پہ بنتی ہے آپ کے دسویں میں نمبر کتنی ہیں آپ کے میٹرک میں ٹوٹل نمبر کتنی ہیں جس کے جتنے زیادہ نمبر ہوں گے اس کو جلدی کال آئے گی اور وہ لازمی شارٹ لسٹ میں ہوں گا اور دوسری چیز آپ کا جو اکڈیمک ٹیسٹ ہوا تھا اور انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوا تھا آپ نے جو انیشل ٹیسٹ کمپیوٹر پہ دیا تھا اس کا اور آپ کے میٹرک کے نمبر یہ دونوں ملا کے آپ کی شارٹ لسٹ بنتی ہے سر میرا انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس ہوا لیکن اکڈیمک پاس نہیں ہوا کیا میں شارٹ لسٹ ہوں گا نو آپ کبھی بھی شارٹ لسٹ نہیں ہوں گے جب آپ فیل ہو گئے تو آپ شارٹ لسٹ نہیں ہوں گے یہ تھے آپ کے تینوں کوئیسنس کے جواب آئی ہوپ کہ آپ کی ساری کیوریز جو ہیں نہ وہ خب مونگی ہوگی آپ کو سلیوشن مل گیا اگر کوئی اور آپ کی کیوری ہے کوئی اور آپ کا کوئیسن ہے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں پیار محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں اللہ حافظ اسلام علیکم